اگر ہاتھ پر چوٹ لگ گئی ہو اور پانی پہنچنے سے نقصان ہوتا ہو تو ایسی حالت میں وضو اور غسل کا کیا طریقہ ہوگا ہاتھ پر چوٹ لگ گئی ہے تو پٹی باندھ لیں اس پر اور پٹی کے اوپر مسا کر لیا کریں گیلہ ہاتھ پھیر لیا کریں اس سے وضو ہو جائے گا پٹی باندھنا بھی مشکل ہو تو گیلے ہاتھ زخم پر پھیر لیا کریں اور اگر زخم پر گیلہ ہاتھ پھیرنے سے بھی زخم کو نقصان کا خطرہ ہو تو پھر اس جگہ کو چھوڑنے دونے سے وضو انشاءاللہ ایسے ہی ہو جائے گا وضو بھی اور غسل بھی